موسیقی 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 یہ جو سکول کی منتقلی کا جو فیصلہ تھا دو ہزار اکھارہ کا سکولی اکھوٹ نے جو کیا ہے تو جو آج ہم یہ بچے سارے سکول جو کنٹرولمنٹ میں کٹھے ہوئے تو بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کی تعلیم پر کیا اثر ہوگا جی بیٹا کیا کہتے ہیں کیا فیصلہ ہے یہی ریکویشٹ ہے سپریم کورس ہے کہ جو یہ ڈیسیشنز لے رہے ہیں بہت غلط ہے ہماری گورنمنٹ سے ہر رائٹ باری باری چھنٹا جا رہا ہے جو ایک ایڈکیشن رہ گئی ہے وہ بھی یہ لوگ اس کو بھی یہ لوگ ڈیٹیریوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈکیشن کو تو میری یہ سب سے ریکویشٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ اس پر غور کریں ہمارا جو فیوچر ہے پاکستان کا فیوچر ہے پلیز اس پر غور کریں اور ہمارے فیوچر کو بجا لیا یہ کرونا کے بعد دوبارہ یہ جو تعلیم پر یہ بندش کی جا رہی ہے تو آپ کے سکول میں کیا ہر ریکشن ہے بچے کیا چاہتے ہیں بچے یہی چاہتے ہیں کیونکہ جس سکول سے کوئی 11 ایئر سے پڑھ رہے ہیں تو جب ایک سکول میں ایک بچہ کمفرٹیبل ہے تو اسے کوئی ملتب ضرورت نہیں ہے کسی کے وحیقر کوئی ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے کسی کی فیس کنسیشن ہے کسی کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو میری گورنمنٹ میری سپریم کورٹ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے پلیز ہمارے جتنے بھی ہم لوگ کے آپ نے جو فیصلہ لیا ہے اس پہ آپ لوگ ذرا توجہ کریں ہم لوگ کا فیوچر پاکستان کا فیوچر بہت خراب ہو جائے گا جی پاکستان میں تو ادرز بہت بڑے مسائل ہے سپریم کورٹ گورنمنٹ سے چاہیے کہ ان پہ گور کریں اور ہمارا جو فیوچر ہے ان کو ڈسٹرب نہ کریں بیٹھا اسلام علیکم تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا سکول اپنی جگہ پہ ہی رہے اور اور ٹیچرز کا کیا کہنا ہے کہ ان کے لیے بھی پرابلمز ہیں بہت مشکل ہوگی ہمیں اگر ہمارے سکولز بند ہو جائیں گے ہمارے آنے جانے کا بہت مسئلہ ہوگا ہماری فیز وغیرہ کا بہت مسئلہ ہوگا ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی اور ہمارے ساتھ ٹیچرز کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی جی تو آپ کون سے سکولز سے ہیں میں ایم اینگلو سکولز سے کون سی کلاس میں جی بہت بہت شکریہ جی جی اسلام علیکم بیٹا جی بیٹا آپ کونسی کلاس میں تھری تو بیٹا آپ کو دوسرے سکول میں اگر ہم بھیجیں تو آپ وہاں پہ ایزیلی پڑھ لیں گے نو پھر ہماری تعلیم کان سے حاصل کرے گے ہم اپنی تعلیم کان سے حاصل کرے گے تو میم آپ پیرنٹس ہیں جی تو آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں یہ فیصلہ بہت غالط ہے بہت زیادہ غالط ہے کیونکہ ہمارے بچوں کو سکول نزدیک پڑھتا ہے اور اگر دور چلا گیا تو پھر بہت مسئلہ ہوگا پریشانی ہوگی بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی ٹھیک ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ بات کر لوگی کوئی آپ نے مجھے نہیں لیتا سوٹ نہیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے اور آج آپ کے اتجاج کا مقصد کیا ہے میرا نام وہ بکر ہے اور مارے اتجاج کا مقصد ہے کہ مارے سکول باندھ ہو رہے ہم نہیں چاہتے کہ سکول باندھ ہو کون باندھ کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی کار ہے ہمیں سکول دلے لے گئے ہیں بال تو آپ کے ترگج کی ذرہ ہے بال باز راک لیا ہے کس سے امپریس ہوگے رکھیں بال ترگج اچھا لگ گیا ہے بامسی اچھا لگ گیا ہے یا ارتغل اچھا لگ گیا ہے مارے اس کی وجہ رکھے نہیں رکھے خود چھو گا ہے پیسے ہی بھئی اوال لے کے آپ کو لوگ تو بڑا آپ سے امپریس ہوتے ہوں گے جس طرح بھی ہوگا باس اسی لئے رکھے ہوئے ہیں شیمپو کون سا کرتے ہیں شیمپو باس سنس لے کرتا ہوں سنس لے کرتا ہوں سنس لے کرتا ہوں کتنے گاتا ہے وہ آتا ہے ایک سو نوی روپے کا مہنگا ہو گیا نا آپ تو مہنگا ہو گیا سابن صد ہو گیا نا یہ بھی ہے یہی کرنا پڑا ہے مہنگائی کے بارے میں حکومت کو کیا کہتا ہے مہنگائی تو اللہ پا خیر کرے پٹرول ہی مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہو گیا بندہ کیا کدھر جائے آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گیا جب آپ یہ کہتے ہیں بندہ کدھر جائے تو کدھر جانے کا موڈ بنتا ہے سواد پھر اوپر ہی جائے سواد مری کے لئے پیسے ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہوں گے تو وہ پھر بندہ کیا کرے گا یہ مہنگائی کس نے کی ہے مہنگائی امران خان نے کیا وہ ہے وزیراعظم تو ان کو کیا بیغام دیں گے امران خان صاحب امران صاحب خان صاحب کو کہیں گے کہ جی مہنگائی کام کریں کس طرح باس وہ نہیں کو پتہ ہو کریں گے کوئی کلیا بتائیں نا کوئی فارمولہ بتائیں فارمولہ ان کو چاہیے مہنگائی کام کریں بیچارے ہم لوگ کدھر جائیں جب مہنگائی کام ہوگی تو پھر آپ کو بال بھی کٹوانے پڑیں گے ہاں تاب کٹا لیں گے ابھی آپ نے بال اس سے بڑھا ہے چلے امران خان نے مہنگائی کام کی میں گنجا ہو جاؤں گا اور بتائیں پٹرول سستہ کیا میں گنجا ہو جاؤں گا میں آپ کے سامنے جائیں بہت بڑی قربانی ہے میں ہوتا ہی نہیں ہوئی بس ہو جاؤں گا اس بات کو آپ نے اب دوبارہ میں آپ سے سوال کروں گا آپ نے سوٹ لے رہے ہوں گے مہم یہ بتائیے گا کہ آپ کے سکول سے ہیں اور آج آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے میں ایف پبلک سکول پشاوروڑ سے ہوں میں ہمارا سکول جو ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس کو ہیں مسائل کے ہمارا سکول ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے بچے نہیں پی کر سکتے بہت سارے ہمارا سکول جو ہے اس معاملے میں بچوں کے ساتھ آج آپ کے احتجاج کا مقصد مقصد یہی ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب جائیں وہ اتنا تو کریں کہ آیا ہمارا یہ عوام جو ہے کیا وہ اس طرح اتنے دور اپنے بچوں کے مسائل کے حوالے سے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شیفٹ ہو کے کہ اپنی بچوں کو پڑھا سکیں گے نہیں پڑھا سکیں گے بہت سارے بچے پیرنٹس ایسی ہیں کہ جو مشکل سے پیہ کر رہے ہیں وہ ٹیچرز ہیں اب آپ کوئی نارا شہر لگائیں آج کوئی نہیں لگائیں کون سا نارا لگا رہے ہیں چیز ٹرسس جو ہے ذرا اسی معاملے نرمی اختیار کریں ایک منٹ آپ نے وہ گنجے کیوں کیجئے گا عوام جو ہے وہ مہنگائی سے سخت پریشان ہے لیکن اسی حالت میں ہمیں ایک نوجوان یہاں پر ملے ہیں اور ان کے بال جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارتغل سے امپریس ہو کے رکھیں ان بالوں کی دیکھ بال کے لیے کیا کرتے ہو میں ان کے بہت کیر کرتا ہوں شیمپو کرتا ہوں ہر چیز تیل وغیرہ لگاتا ہوں اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب مہنگائی کام کر دیں اگر تو مہنگائی کام کرتے ہیں میں قربانی دوں گا میں بال کٹوا دیں گھبرائیں گے تو نہیں نہیں گھبراؤں گا میں گنجا ہو جوں گا وہ انہوں نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے ہم گھبر آتے ہیں نہیں ہم گھتوا دیں گے پار وقت کام کر دیں ٹینڈ کروا دیں گے اور بتایا ہوں موسیقی